ہم آپ کو نئے سرکٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں UPS وائرنگ ڈائیگرام in two different ways جو آج کا topic ہے ہمارا ہم UPS کی وائرنگ کس طرح کرتے ہیں دو طرح کی وائرنگ ہوتی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں ان دونوں وائرنگ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ایک UPS ہے ایک بیٹری ہے اور دو روم کی different ways سے ہم نے وائرنگ کی ہوئی ہے UPS کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو description میں ایک لنک دیا گیا ہے وہاں جا کے کلک کر کے آپ information حاصل کر سکتے ہیں UPS کے ساتھ ہم دو بیٹری کو کیسے connect کرتے ہیں وہ بھی آپ جان سکتے ہیں تو آپ کو وائرنگ کی طرف لے کے جاتا ہوں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ابھی subscribe button پر کلک کریں اور bell icon پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید جو ویڈیوز میں upload کروں آپ اس کو دیکھے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان ویڈیوز کو share کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے knowledge حاصل کر سکیں تو آپ کو سب سے پہلے overview دیوں گا UPS کا ہم نے main یہ ہماری main utility ہے جو کہ ہماری distribution company جو ہے وہاں سے ہمیں ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک face ایک neutral اور ایک earth ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں UPS ہمارا اس کے main incomeer پر ہم نے main جو ہماری distribution company ہے اس سے supply لے کے اس کے main incomeer پر دے دی ہے جبکہ اس کے battery terminals پر جو ہے positive negative کے ساتھ ہم نے battery connect کر دی جو کہ 12 volt 100 ampere hour کی battery ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی output ہے UPS کی output جو کہ ہم load کے ساتھ connect کرتے ہیں تو ہم اس میں دو طرح سے wiring کرتے ہیں آپ کو دونوں طرح کی wiring کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں room one room one کی wiring کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں جو ہے neutral جو ہے ہم نے overall جتنی بھی ہے ہماری utility جو neutral ہے جو کہ ہماری distribution company سے آ رہی ہے وہ ہم نے connect کی ہے overall جتنے بھی ہمارا load ہے اس کے ساتھ کیونکہ ہمیں UPS کی neutral لینے کی ضرورت نہیں پڑتی جو کہ ہماری distribution company کی neutral ہوتی ہے جو کہ already ہماری UPS پر connect ہوتی ہے یہ ہی connect ہوتی ہے اور internally connect ہوتی ہے اس کے ساتھ UPS کے ساتھ تو یہ ہی ہماری load کے ساتھ already connected ہوتی ہے اس لئے ہمیں neutral wire draw کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم وہ ہی neutral use کرتے ہیں جو کہ ہمارے wiring میں same earth کے لئے بھی same phenomena ہے آپ دیکھ سیں تو یہ ہی ارتھ ہم نے آگے use کی ہوئی ہے تو ارتھ اور neutral ہمیں wire draw نہیں کرنے پڑتی ہمیں فیس wire draw کرنے پڑتی ہے اور اس میں بھی دو conditions ہیں آپ کو پہلے room 1 کی طرف لے کے جاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں room 1 اس میں جتنے بھی load ہیں ہم نے اس کو جو normally wiring کرتے ہوئے جو neutral دی تھی distribution company کی جو کہ ہماری dbc re وہ ہی neutral ہے وہ ہی ارتھ ہے سیف ہم اس میں کیا کرتے ہیں فیس لیتے ہیں اب ہم اس پورے circuit کو ups پر چلانا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے ups سے فیس کو out لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس circuit میں دو لیمپ ہیں ایک فین ہے اور ایک ساکٹ ہے تو ہم نے کیا کیا ups سے out لیا ایک فیس اس کے ایک switch پر ہم نے connect کیا وہیں سے ہم نے loop کر کے دوسرے switch پر وہیں سے loop کر کے تیسرے پر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آگے loop کر کے socket کو دے دیا اس طرح یہ ہمارا فیس پورے circuit میں مل گیا اور switch کے جو دوسرے point سے ہم نے اٹھا کر لیمپ کو دے دیا اسی طرح باقی load کے لئے بھی اور جبکہ ہم نے فین کے لئے switch use کیا اس کے دوسرے terminal سے اٹھا کر ہم نے regulator پر دے دیا اور regulator سے اٹھا کر ہم نے فین پر دے دیا فین connection کے بارے میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ وہ بھی description میں حاصل کر سکتے ہیں regulator کا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور same socket آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے point پر دے دیا جبکہ دوسرے point سے automatically یہ ہمارے socket پر چل جائے گا جب ہم switch on کریں گے تو یہ ابھی ہمارا room one کا جتنا بھی total load ہے یہ ہمارا ups سے فیڈ ہو رہا ہے جیسے ہماری جو distribution company کی power failure ہو جائے گی تو automatically ہم UPS سے output حاصل کریں گے جسے ہمارا total load فیڈ ہوتا رہے گا تو ہمارے کسی بھی قسم کی interruption نہیں آئے گی یہ جتنا بھی سارا load ہمارے ups سے connected ہے جبکہ دوسرے room کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ second type wiring کی اگر جیسا کہ آپ لوگوں کو مالوں ہیں ہمارے پاس mostly ایسا ہوتا ہے کہ ups کی جو power وہ کم ہوتی ہے اور ہم different rooms میں اس کو use کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں چند چیزیں use کرتے ہیں اور باقی normally distribution company کے ساتھ ہی connect رہنے دیتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیسے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک face لیا ہے جو کہ ہمارا distribution board سے آ رہا ہے جو main utility سے آ رہا ہے اس سے ہم نے فیس لیا ایک سوچ پر دے دیا جبکہ یہاں سے اٹھا کر ہم نے loop کر کر ساکٹ پر دے دیا ابھی ہماری جو utility جو supply ہے اس پر ہمارے ایک لیمپ اور ایک ساکٹ چل رہی ہے اگر پاور فیلئر انہیں پاور فیلئر ہو جاتی ہے تو ہمارا یہ لیمپ نمبر 3 اور ساکٹ 2 جو ہے یہ UPS پر نہیں چلے گی جبکہ UPS پر کون سا چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں UPS سے میں نے ایک فیس لیا اس کی آٹپوٹ سے ایک سوچ کو دیا وہاں سے loop کر کے دوسرے سوچ کو دے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سوچ سے ہم نے اٹھا کر لیمپ کو دے دیا جبکہ دوسرے سوچ سے ہم نے ریگولیٹر کو دیا اور ریگولیٹر کو فین کے ساتھ کنیک کر دیا اگر ہماری utility پاور فیل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا روم ٹوم میں ہماری جو لیمپ 3 وہ آن نہیں ہوگا اور یہ سوکٹ بھی آن نہیں ہوگی ان دونوں میں پاور سپلائی نہیں ملے گی جبکہ ہماری جو لیمپ 4 اور F2 ان دونوں میں UPS ہمیں بیک اپ ملے گا اور ہماری یہ دونوں جنہیں پاور فیلیور ہونے کی صورت میں بھی چلتی رہیں گی انٹرپشن نہیں آئیں گی اور یہ جتنا بھی لوڈ ہے سب کو جو ہے نیوٹل ہم نے utility والی دی ہے کیونکہ یہ نیوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس لیمپ کو دی ہے تو یہ ہی نیوٹل ہم نے اس UPS کو دی ہے تو UPS کے اندر سے جو آؤٹ ہوتی ہے نیوٹل وہ بھی یہ ہی نیوٹل ہوتی ہے جو ہم ان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وائر کو سیف کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں وہ ہی جو نیوٹل ہم نے لوڈ کو دی ہوتی ہے وہی یوز کرتے ہیں نہ کہ ہم اس میں سے اٹھاتے ہیں تو ہمیں وائر زیادہ یوز کرنے پڑے گی اور ڈیفرنٹ ڈیس اڈوانٹیجز ہیں تو اس لئے ہم جو ہے یوز نہیں کرتے امید ہے کہ آپ کو اس سرکٹ کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا question ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کے آؤں آپ اس کو مش نہ کر پائیں تینکیو فور واشنگ گوڈ ڈر ٹو یو با بائی